مدھر پردیش میں رامون گمن پتھ نیرمان کا معاملہ ابھی ادھر میں ہی لٹکا ہے اس بیچ ڈاکٹر مہین جادب کے مقمنتری بنتی شری کرشن گمن پتھ کو وکسٹ کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں مطرح سے جس راستے بھگوان شری کرشن اجین پہنچے تھے اب اس پر فوکس کیا جا رہا ہے شری کرشن نے شکشہ گرینڈ کرنے کے لیے اجین میں رشی صندیب نی آشرم کو چنا تھا اور وہیں رہ کر انہوں نے ادھیان کیا تھا بھوپال سے اجین تک اب اس مارک کو وکسٹ کرنے کی پلاننگ ہے جس راستے سے بھگوان شری کرشن دعاپر میں مطرح سے اجین پہنچے تھے اب مدھر پردیش شاسن اس مارک کو شری کرشن گمن پتھ کے روپ میں وکسٹ کرنا چاہتا ہے مخبنتی ڈاکٹر مہین جادب نے اس کی گوشنا کی ہے دعاپر جب میں شری کرشن اپنے بڑے بھائی بلداؤ کے ساتھ ساندیپنی رشی سے شکشہ گرینڈ کرنے اجین آئے تھے پراتاتویک اور ساہتک پرمانوں کے آدھار پر بتاتے ہیں کہ بھگوان مطرح سے رن تھمب اور گھوٹا ہوتے ہوئے اجین پہنچے تھے پراتاتویک ڈاکٹر رمن سولنکی نے بتایا کہ ڈاکٹر مہین جادب 18 سال پہلے ہی اس دشاہ میں کام شروع کر چکے ہیں انہوں نے شری کرشن گمن پتھ کی کھوش کے لیے پراوید و ساہتکاروں کی ایک سمیتی بنائی تھی جس میں ڈاکٹر سوام سندر نگم کی ادھشتہ میں سمیتی نے کام کرنا شروع کیا تھا ودوانوں کا مت ہے کہ بھگوان شری کرشن نے تین بار اجین آئے پہلی بار شکشہ گرینڈ کرنے دوسری بار رکمنی ویوا کے لیے تطھہ تیسری بار اجینڈ کی راج کماری مطر برندہ سے ویوا کرنے وے اجینڈ پہنچے تھے رشی ساندیپنی سے شکشہ گرینڈ کرنے اجین آئے بھگوان کرشن ساندیپنی آشنا میں چونسٹھ دن تک روکے تھے اجین نواسی مخبنتی ڈاکٹر مہین یادف کا شری کرشن گمن پتھ نرمان ایک ڈیم پروجیکٹ ہے اس پر وہ پچھلے دو دشکوں سے کام کر رہے ہیں بھوپال میں اسے لے کر بہت تغلی تیاریاں شروع ہیں اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اگلے کمبر سے پہلے یہ کام پورا ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو